بسم اللہ الرحمن الرحیم ستھری اور امدہ ہوتی ہے تو مزے کی بات یہ ہے آج کی بسکٹس میں نے نہیں بنائے آج میری بیٹی نے جو ہے یہ بیکنگ کی ہے تو یہاں پہ انہوں نے لیا ہے دو کپ میدہ دو کپ میدے سے یہ بسکٹس بنا رہی ہیں بہت ہی امدہ ریسپی سمپل آپ بھی اپنے گھر میں بچیوں سے اس طریقے سے پریکٹس کروائیے بہت اچھی ریسپی تیار ہوگی دو کپ میدہ لیا ہے اس کو پہلے سے بھی چھان لیا تھا لیکن ایک مرتبہ اور چھان رہے ہیں کل ملا کے تین مرتبہ میدے کو اچھے سے چھانیں گے اور یہاں پہ ایک کپ چینی کا پاورڈر لیا ہے چینی کو اچھے سے میجر کر کے اور اس کا پاورڈر بنا لیا تھا تو میدے کے ساتھ چینی کو بھی ہم نے شامل کر دیا تاکہ جو بھی تھوڑے ذرات ہوں گے ایکسٹر اور یہ موٹی چینی پسی ہوئی گی یہ بھی نکل جائے گی دو کپ میدے میں ایک کپ چینی لی ہے کم کھانے والے میٹھا کم پسند کرنے والے تھوڑے کم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں موٹے ایکسٹر ذرات یہ ہٹا دیں گے تو دونوں چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ اچھے سے میکس کر لیا چینی اور میدے کو اب اس میں ہم شامل کر رہے ہیں تھوڑی رفلی کٹی ہوئی جو ہے یہ الائچی ہے ہری الائچی ہم نے لیے تھوڑی سی تین سے چار عدد اگر آپ چاہیں تو باریک پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں اس کو بھی اچھے سے میکس کر لیں گے اور ساتھ میں جائے گا یہ آدھا شمج بیکنگ پاورڈر ان تمام چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور اس میں اب ہم شامل کر رہے ہیں اچھے سے میجر کر کے دو کپ میدے کے ساتھ ہم آدھا کپ جو ہے اس میں آئل شامل کریں گے لیکن آئل کا استعمال بہت احتیاط سے ہوگا تو ہم دیکھیں گے اگر ہمارا جو ہے ہمیں ضرورت ہوگی تو مزید آئل شامل کریں گے اس وقت ہم نے ابھی اس میں آدھا کپ جو ہے وہ آئل شامل کیا ہے اب اس تمام چیزوں کو اچھے سے میکس کر کے ہم اس کو میکس کر لیں گے زیادہ ہمیں مکی لگا کے آٹا کوننے کی طرح اس کا تیار نہیں کرنا ہے بس سوفٹ ہینڈسا میں ان تمام چیزوں کو اچھے سے میکس کرنا ہے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کمنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور بہت اچھی اور سمپل ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے آپ اپنی بیٹیوں سے کیا کیا چیزیں بنواتی ہیں بچیاں کس طریقے سے مدرز کا ساتھ دیتی ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ دیکھتے جائیے کتنے اچھے طریقے سے فاطمہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو پورے ٹیکسٹر کو میکس کر رہی ہیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کچن کی کاموں کو بھی بچوں کو آنا چاہیے تاکہ آئندہ زندگی میں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور تمام چیزوں کی پہلے سے پریکٹس ہو اور سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے تمام ایکسٹر چیزیں جو ہوتی ہیں بیکنگ وغیرے صرف شوق سے آتی ہیں گھر کے روٹین کے کام تو ہم کرتے ہیں لیکن یہ والے کام جو ہوتے ہیں جو ایکسٹر ہوتے ہیں یہ تمام انسان اپنے شوق سے کرتا ہے تو یہاں دیکھیں انہوں نے ڈو کو اچھے سے ریڈی کر لیا اس کو بہت زیادہ گوندہ رہی ہے سیف سوفٹ ہنڈ سے ان تمام چیزوں کو مکس کیا ہے ہم نے ایک پین پہ بٹر پیپر لگا کے اس کو اچھے سے گریس کر لیا ہے تاکہ پوری ریسیپی کا ہر چیز کی پریزنٹیشن بہت اچھی رہے پہلے سے ہم نے اس کو تیار کر لیا اب ہم کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے سے ہم پیڑے سے بناتے جائیں گے چھوٹی چھوٹے سے بولز لیتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا سا اس کا ڈو بسکٹ کا لیں گے اور اس طریقے سے کر کے اس کو ہم گول کر کر کے ون بائی ون ان کو بچھاتے جائیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے یہ بولز ٹائپ کے اور ان کو تھوڑا سا چپٹا کر کے یہ پین پہ بنا بنا کے رکھتی جا رہی ہیں ون بائی ون کر کے اس طریقے سے پورا سٹیپس ہو جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا بچوں کو ایفریشیئٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور ویورز یہ دیکھئے کتنے کم بجٹ میں اتنے سارے بسکٹس جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں بیکنگ کے لیے ضرور آپ اس ریسپی کو بنائیے گا بازار سے زیادہ اچھے اور خالص بسکٹس اور بہت کم انگریڈینٹ سے بننے والے گھر میں ضرور بنائیے گا یہاں میں نے ایک پرانا سا پتیلہ ہے جو میں بیکنگ کے لیے ہی یوز کرتی ہوں اور یہاں پہ میں نے اس کو پہلے سے پری ہیٹ ہونے رکھ دیا تھا اور اس پین کو میں اب اس میں رکھ رہی ہوں دس منٹ پہلے ہم نے اچھے سے اس کو پری ہیٹ کر لیا اور صرف سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہم اس کو بیک کریں گے اور بہت اچھا سا ریزلٹ آنے تک کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں اور ویورز یہ دیکھئے صرف آٹھ منٹ میں ہمارے بہت ہی خستہ سے بسکیٹس اتنے سارے بسکیٹس اتنے لو بجٹ میں بہت ہی زبردست سے بسکیٹس ریڈی ہوئے ہیں آپ ان کی سنہری سنہری سی پیاری پیاری سی رنگت چیک کیجئے دیکھیں اس کا بیک سائیڈ آپ دیکھیں بہت ہی جالی دار اور بہت زبردست سے کرکرے کرسپی خستہ بسکیٹس گھر میں بنائے ہیں تو چلیے ان کو پلیٹر میں نکال کے ہم ان کو توڑ کے دکھائیں گے تو ویورز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میری بیٹی کی بیکنگ اگر آپ کو پسند آئی ہو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر کے فیملی فرینڈ میں شیئر کیجئے گا کمنٹ باکس میں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور یہ دیکھیں کیا خستہ سے بسکیٹس تیار ہوئے ہیں بہت ہی بہترین اور دعاوں میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ پھر ایسی مزید ریسپی لاتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ